ان کے مومن میں بسوستی چندہ دے جائے ایک دلود شارعے باہر سے بلو دلود دپرنازین عبادتے سارے عبادت کرو بلو ترینش اللہ فرمان ہے بادشاہ نبیدہ اس نبیدہ شاہ جگرامی ہے اس لئے عزت کو علی عصمت کو بطول حسن کو حسن تربیہ کو حسین بڑی مربانی جی سلطان انبیاء اشارت فرمائے کہ رمون نے ایک مرتبہ خلوص نیتنا درود پڑھے کائنات مالک اللہ چھ مہینے دے اعتقاف دس ہلافہ دا کرو اللہم صلی اللہ محمد آل محمد ہمیشہ جیو پہ کائنات ملکات وری حاضری عظیم دربارج قبول فرمائے مزارش ہے کہ سارے عزتدار قدیمی عزتدار تشیف فرماؤ یہ قبیل کرنی ہے نظر اللہ نیازہ اسفین جڑے سرکار امام حسین بادشاہ دے ماتنی تشیف فرماؤ اگر حسین احسان کرو حسین دی نالے میرا صدقہ جڑے پچھا ہم بیٹھے ہو جوان ضرور تھی ہمیں فضل بھانے بیٹھے ہمیں کہ مربانی کر سکتے ہو تو شہزادیاں تو بجراتا کرسے جن نام کھو دا میرا زور کو نہیں میں بیل کبھی کر چھوڑی جیرے مربان مربانی کرو چاہ حسین دی مات حسین بڑی مربانی بڑی مربانی جی دروت سارے باواز بلند پڑو چاہ شکریہ جی نار تکبیر سارے مربان کوشش کرو نار تکبیر نار رسالت نار رسالت نار حیدری سارے بولو حیدری حسین یزیدیت اہل بیعت ہر دشمن لانت باواز بلند صلوات بڑو اجازت ہے بسم اللہ الرحمن رحمہ 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 صدری یزید یمری باہل مدت مل لسانی یفقہ و قولی صلوات سارے دعا ہے پروردگار عالم بیعکہ محمد و حیل بیعت محمد بانیام دی سبھ ماتم عظیم دربار جھبور تائناد مالک اللہ ذکر مظلوم کر ولاد صدق بانیام دی رس کوشش کر سارے امین اکھائے امین اکھان دعا جلدی قبول ہی میرا اللہ امام حسین بادشاہ دی حضر یزیم دربار اچھ قبول کریم کرول دی ہر ازاد دار سرکار امام حسین بادشاہ دی زیارت نشل میرا اللہ ازاد دار مظلوم کرول دی ہی خاضر سلطان کربلا دی ازاد دار دی منکر اشمنا کون اس دو محبود میرا مالک بارگاہ مقدس جتنے حق بلند سلطان کربلا دی اتھان دست کا کوئی حق فالی واپس نہ جائے دعا واجب ہے آمین اوجب ہے آخر تک سارے مربان آمین اکس میرا اللہ ذکر دی وار سجد اللہ سر بادشاہ جمدی زور بادشاہ چہرت اپر دا اٹھا دنیا روپے روشن دیکھے دنیا کو پتہ لگے جو محمد کی میں ہو جائے اللہ سلطان سلوات سارے باوز بلند پڑھ بڑی مربانی جی حسین دی ماد روپے راضی ہوگے جنہ مربانی مربانی کیتی جنہ عزام کیتے جڑے بندے جڑے ازادار جڑے ماد پہ اٹھئے شہزادی ایک کائنار میں کو جلدی زواری نصیب کرے جڑے بیٹ ملک امام حسین دس سکھا اے بی ہمیشہ بستے رہے جنہ پہلے چار مصرے میں تو رہوالے کرنا کہ میرے نام تھوڑے گی مربانی کرے شو میں پہلی گزارش کیا کرنا رہا خدا کے اثر پہ اثر خدی جا تھا بڑی مربانی بڑی مربانی جی حسین دی مار دو راضی ہوگے اے 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 سان کی شہدادیاں تو بجرے کسیر اتا فرمان پہلے مصرے تے تسان اتنا خوبصورت استقبال کی مالک پہ سیلہ اتا فرمان میں کھڑا دا رہا خدا کے اثر خدی چاچا میرا دل تے اے کہ جڑے مات می بیٹھے نگلے مصرے تے سارے علاقوں انہ دے اراد دا میں کو نہیں پتا مصرہ انہ دے حوالے کرو ہاں تے فیس لائی تُو کری شن حق بنے ہے تو ضرور مربانی کری شن میں کھڑا دا رہا ہر خدا کے اثر خدی جا گا جہاں خدور پنی ہے وہ گھر خدی جا گا آہا آہا سبحان اللہ کیا کہنے ہاتھ اچھ 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 مربانی سلام ہے سلام ہے جی رہا خدا کے اثر پہ اثر خدی جا کا ہاتھ کھلا اے نربانی کرے رہا کھلا کے اثر خدی جا کا دل مطمئن تھی اللہ حق امام حسین در روز بم اس مجھ جڑے حق حسین تر ذکر بلن دن شہزادی کہو نے نصد سرکار امیر کائنا روز کو مس دی سر میں شیر پڑھو دی تمنہ نال پڑھو اس سارے مات می بی جنت میری بدد کر اس سر کھڑا جا رہا خدا کے اثر پہ اثر خدی جا کا جہاں بدول پلی ہے وہ خدی جا کا کبھی مربانی جی کبھی عرب کے گد اگر غنی نہ کہلاتے کرم کا ہاتھ نہ ہو تھا جہاں بطول پلی ہے وہ گھر خدی جا چلو چار مصر تسان کرا لیندے بیٹھو سارے مربانی کرنے بیٹھو تچار مصر پہ دھوا میں ممبر حسین تکھڑا آدھا امام حسین بان ساتھ عزت علی ناف بیٹھو تک چار مصر سید آدھ عزت سنو ممبر حسین تکھڑا آدھا فہمو خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ بڑی مربانی بڑی مربانی جی حسین تکھڑا تو رہت راضی ہو ایسان کی دمیں میں کھڑا دا فہمو خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ آئے 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 فہمو خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ فہمو خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ آخری مات میں حلال لی تھے ایک سارے چہرے میں یقین دسترہ سے چھرے میں شیئر پڑھتا کر گیا ہم ایسان میں خوال میں ایسان گری گل کر ہوا کتاب تھی جس روشنی سے خل ہوئی پوری کائنا توحید کی قسم ہو جب ہے فاطمہ ہائے 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 سالے گولو ہم تجھے کرو ہائے دری جس روشنی سے خل ہوئی سیدہ آخر چل اللہ سلی اللہ اچھا چلو اگر امیز آجاتا اچھا میں کھڑا جنت کوئی نہ جائے باعث کی بغیر تروازہ پدور پہ سجدہ کی بغیر پانی کا ایک قدر بھی پینا حرام ہے زہرہ کے دشمنوں پہ تبر کی ہے سارے بلو سارے ہاتھ 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 چھ ہے باری مربانی مربانی جی مربانی ہاں بانی کا ایک کترہ بھی پینا حرام ہے اور دنیا عظمت سیدہ سمجھی نہیں دنیا کو مقام بدل نہ پتہ نہیں حسین دی امان افتیار کتنے اگر تُس سارے میں کوئی اجازت دیو چاہ حسین دی افتیار پڑھا بولو یار پچھلے کہ کیا کیا کر سکتی حسین دی امان میں بلے حسین کھڑا چاہے تو خفیزات کو یزدان بنا دے فزا کی کہی بات کو قرآن بنا دے بولو مربانی کرو مربانی کرو حسین دی افتیار پڑھوا کہ کیا کیا کر سکتی حسین دی امان میں کھڑا نہ چاہے تو حفیزات کو یزدان بنا دے فزا کی کہی بات کو قرآن بنا دے حبشی کو کبھی صاحب آزان بنا دے دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے مقام دی چھاکتے نہیں ضمیر دی چھاکتے عزی شہد شہد علم ہویا مزلد بہکے نامر کو دعا نہ کریں شہدادی ہوں تو سلمان بنا دے دربان پہ راضی ہوں تو سلمان بنا دے حسن کو قوحید کا قاس بنا دے یہ جس کو دعا دے اسے عباس بنا مل گئے مل گئے انہیں انہیں حداری نعرہ حیدری اللہ اللہ اکبر سارے بولو سارے حیدری کیا بات ہے سلام ہے حضر نین کو توحید کا قاس بنا دے یہ جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے آؤ ممبر حسین تے اعلان پہ کریں اللہ دی کائنا تے حسین دی امم امم قائد حسین دی امم شہد حسین دی من طاقت تے کہ کائنات ہر طاقت حسین دی مارکنے کچھ نہ کچھ منگیے بولو یاد میں کہ کائنات ہر طاقت حسین دی مارکنے کچھ نہ کچھ منگیے محمد شفا مست چادر منگیے علی بادشاہ جنر مست کرتا منگیے فضر کنیزی منگیے سلمان نوکری منگیے بولو یاد نات ہر طاقت حسین دی مارکنے کچھ نہ کچھ منگیے میں ازاداری دی پھیند ازادار دی ہر تی دی پھیند اللہ نکھ کائنات حسین دی اممہ ان طاقت چیت توہید دو چیز منگیے یا حسین دی اممہ ازادار منگی یا لمدار منگی اللہ اکبر حسین دی اممہ یا ازادار منگی یا لمدار منگی یا ازادار منگی یا لمدار منگی یہ دھنا لازم مقرد بیند باپ خزد بہکے اپنے دل میں چھو خیصو ضرور دھرے جمعہ کتنا ہوئی ترمہ کیمت کتنی دی حسین دی اممہ ازادار منگی یا لمدار منگی ازادار منگی حسین تربیہ دہتی کی دی ازادار دہتی بلند اللہ رکب میرے سارے بولو اے مری ازادار دہتی بلند 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 دہتے مالوی شور پاری تے جنہ سون دی سردار کی اچار دی محمد مصطفی اچار دی سب کوئی اعتراض ہے بلو یار سرطح لاؤ کسے مات می کوئی اعتراض ہو نہیں کسے ازادار کسے مات می کسے سی ازادار کسے حسین خالق کوئی اعتراض نہیں اصاب منگی دے نبی اچار کی ایک اصاب منگ دے مات منگ دے اے ازادار منگ دے اے حسین منگ دے سی ازادار منگ دے اے امام حسین نب منگ دے رسول بیاں چاہتی اگر 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 صاحب حرش خرید تو لے آؤ نبی کی بیتیاں اگر چار ہیں تو بس اللہ مباحلہ میں قسام قرید ہوئے اللہ اکبر حیدری سارے بولو حیدری مربانی جی پھر دعا کریں نبی کی بیٹیاں اگر چار ہیں تو بشم اللہ مباحلہ میں قسام پڑھو حدیث قسام کیا ہے حدیث قسام اگر طورے دل ہو رہنے تھوڑے درجمہ کرنے چاہ بابا قمر شاہ جی حدیث اگر دول لفظ مرقب ایک لفظ حدیث اگر لفظ اگر حدیث اگر دول لفظ مرقب حدیث اگر بی چہتن بات کس اگر چاتر بات حدیث اگر چاتر والی بات آئی ہے تھوڑے بندے بولیو حسین بھی بندے تھوڑے کوتے اور حق سارے بردائی حدیث اگر چاتر والی بات ہوا کیا ہے کائنات کے نبی بیٹی سے اجازت لے کے بیٹی کے گھر میں آئے ہیں اور آگے کہا کیا یا فاطمہ تو ان یا جت وفیق تنی زوفان فاطمہ میرے بدن میں کمزوری بابا کمرشاہ جی میں گزارش کیا رسول اللہ بدن میں کمزوری ہے کسی ڈاکٹر کے پاس آئیے کسی حقیق کے پاس آئیے کسی طبیب کے پاس آئیے آپ تو خراب ہے کائنات کر سور کے آلہ آلہ آج کے لئے خراب آیا ہو فاطمہ مجھے یبلی چاتر لہ دے اب میں زنا مراد مولی کو کیسے سمجھاؤں ارے ایک لاکھ تیس آلہ نو سنی نانو نبیوں کا سلطان محمد بیمار ہو کے جس چادر سے شفا مانگے اسے شریعت بدول کہتے ایک لاکھ تیس آلہ نو سن نانو نبیوں کا سلطان محمد بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے مرشد اسے شریعت میں بطول کہتے شہدادی فرماتی میں نے چادر دی بے سایہ نبی میری چادر کے سایہ میں بیٹھ بیٹھ بی بی فرماتی میں نے چادر دی بے سایہ نبی میری چادر کے سایہ میں بیٹھ بی فرماتی پھر ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس و کلام بیٹھا اور میں حدیث کے ساتھ ترجمہ شروع بیٹھے اور جڑا بندہ حدیث کے ساتھ نہیں جان دا کی ہاں چیئے شہدادی فرماتی پھر ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس و کلام بیٹھا زمانے بھر سے حسن متبر عظیم ناس امام بیٹھا بڑی مربانی بڑی مربانی بڑی مربانی بڑی میں تھوڑا جیاں پانت کروچہ مہدنال شہدادی فرماتی پھر ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس و سلام بیٹھا زمانے بچ سے حسن متبر عظیم ناس امام بیٹھا کیا جو اس نے سلام میں نے کہا بس احترام بیٹھا میری نگاہ ہم کے نور دل کے سمن علیق سلام بیٹھا سرکار امام حسن سباب یا قیتے یا امہ ہو انہی اشمائند گراہ ایک بندہ بولے مہتائی راجی اندلے سارے علابو حسن ہو اس طرح سے گویا نبی کے قدموں کو چھونتا ہوں بتائے امہ کہاں ہے نانا میں ان کی خوش کو بزور آئے 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 اللہ بتبر آت اچھے ایدری ایدری بولے ایدری حسن ہو مربانی مربانی حسن ہو اس طرح سے گویا نبی کے قدموں کو چھونتا ہوں بتائے امہ کہاں ہے نانا میں ان کی خوش کو سونتا ہوں شہدادی فلمات یہ میں نے بتایا میرے بابا آپ کے بھئی میں نے بتایا میری چادر کے نیچی سرکار امام حسن بات ساگ گئے جاتے سلام کیا اجادت لی چادر کے سائے میں بیٹھ بے بیٹی فرمات ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر زمین قربل کا ذہن آیا بھولو بھولو مربانی کرو مربانی کرو نگل کھول لیتی مگل آسان کا دیتی بیٹی فرمات ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر زمین قربل کا ذہن آیا بند شرش اتھ ہاتھ را فرام امین ہاتھ ہٹے اللہ نمی شرش اللہ بیٹی فرمات یہ ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر زمین قربل کا ذہن آیا وہ دل کا میوہ نظر کی چھٹک حسن کا بھائی حسین آئے 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 اے میار تو ہرے کیا کہنے شرش فرمات ہی تھی کچھ دیر گھر کے اندر زمین کربل کا ذہن آیا وہ دل کو میوہ نظر کی چھٹک حسن کا بھائی حسین آیا کیا جو اس نے سلام مجھ کو میری طبیعت کو چین آیا دیا جواب سلام میں نے کہے میرا نور این آیا حسین آئے کہ حسین گل گل کی کہ حسین بولے فضا مؤتر ہے اے اے ہاتھ خدمتا اے مجھ اپنا گھر رہے میں ذاکری منام نہیں سالے میں اموسم زجل میں تو یہ ہاتھ دیکھ ہے میں گیڑا ہاتھ ہے تیرا حسین آئی حسین میں منپر حسین پہ دادا حسین گودے خضا گوتر ہے لادلہ ہے یہاں ہے نانا ایرم کی خوشبوں میں آرہی ہے بتائیں اموہ کہاں اللہ اکبر اللہ اکبر خیدری مربانی مربانی ایرم کی خوشبوں میں آرہی ہیں خیدری ایرم کی خوشبوں میں آرہی خیدری بتائیں اموہ کہاں ہے نانا بی پی فرمائے دیئے مندس سے حسین بادشاہ گئے سلام کیا اجازت لی چاتر کے سائے میں بیٹھ گئے بی پی فرمائے پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں ای 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 فیصلہ کرے مرشد پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا کھڑی ہوئی احترام سے میں زمان پھر کے علی کو دیکھا علی نے مجھ پر سلام دیکھا تو میں نے نور جلی کو دیکھا دیا جلال سلام میں نے مسرط سے ولی کو دیکھا علی یہ بولے مقام خوشبو بسی ہے کیا مصطف آفقی ہے ہمارا دل ہم سے کہہ رہا ہے تمہارے بابا یہی کہیں ہمارا دل ہم سے کہہ رہا ہے تمہارے بابا یہی کہیں ہے بس آخری دوبند پہ نتیجہ دیما بی پی فرماتی ہے پھر میں بابا کے پاس جا کے عدب سے بولی امام حسن بادشاہ گئے امام حسن بادشاہ گئے امیر کائنات بادشاہ گئے شہزادی فرماتی ہے پھر میں بابا کے پاس جا کے عدب سے بولی سلام کر کے رسول حق و نبی علی نے سب سے بولی اس انجمن میں جگانا ہو میں شہن شاہ عرب سے بولی مجھے اجازت ہے میں بھی آؤں مجھے اجازت ہے میں بھی آؤں میں بے سہار ہو کے رب سے بولی میں کچھ شہر نہیں بھول گیا میں تورے مزاج لے دکھڑا میں تورے چہرے دکھڑا میں تورے عقید دیکھڑا شہزادی فرماتی مجھے اجازت ہے میں بھی آؤں میں بے سہار ہوں شک شیئر رسول کر کے وقت بھی نگل کر مجھے اجازت ہے میں بھی آؤں میں بے سہار رو کے رب سے فوری نبی بولے سلام تُج پہ میں آج ختم رسول نہ ہوتا کی سار سجی ہی ترے لیے ہے تو جز نہ ہو دی میں کر لہ اللہ اللہ ہی ہی دری سار بولو حق چھے کرو ہی دری نربانی نبی بولے سلی اللہ محمد نبی بولے سلام تُج پہ میں آج ختم رسول نہ ہوتا کس سجی ہی ترے لیے ہے تو جز نہ ہوتی میں کل نہ ہوتا شہدادی فرمے دیئے جب ہم پانچ چادر کے سائے میں بیٹھ گئے کائنات کے مالک نے عرش کی معصوم قابینا کو جمع کر کے اعلان کیا کائنات کے مالک نے اعلان کیا یا ملائکت وی یا سلطان زباد دی بی مال لکت سمان مجدور ولا باری یدری ولا فرق یسری اللہ فی فحمد دی ها لا ملائکت سمان بی سا اللہ پڑے اگر تو دل ہوگئے میں ترخیم جگر رہا ہوں اللہ سمان زباد دین مال شنص مجدور ولا باری یدری ولا فرق یسری اللہ فی محب دی حو اللہ رہ تلقی ساتھ پیر گمر شردی پیر تو کیر شردی قصیدہ اللہ پڑے میں ترجمہ کرووں میں کھڑا دا مزر کو پڑتر خدا یہ بولا نہ آسمان کی اچھا سجادہ نہ ہوتا سوزت چمکنے والا نہ چاند کو پرزیاں بناتا ہواوں کی یہ ہوا نہ ہوتی کبھی نہ فرش زمی بچھاتا نہ میں سبندر کو ختم کرتا نہ اس کی موجوں میں جوش آتا میں نے اللہ پیادے نبی پری جن مدد فریشتے اللہ نے قصیدہ تجاہ اللہ نے قصیدہ تنالہ سکے او جانے دہا نہ جانے نبی پری جن مدد فریشتے حضا سبا اور جمن ہوتے میں کوئی شرد بھی نہ کھل کرتا نہ میرے پانچ بان ملکے سارے طاقتوں میں مارا ہر باری آئے ہر باری یاری 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 مشوزیو کائناتی بلکتوری تیرا سی بزر تعریف میں درشان تبازار نہ ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ مدھو بھولو بھی علی دی اندیہ راضی اومن اے ماتنی باتم نہ کرے سن اے ازادار اندروسن ستا کام روسی اللہ کرے اکلا مزرہ عزادارہ تک پہنچ بانے میری اندیاں میں منت کرے سن امام حسین بات شاہدین علیہ اندرسن ستا کتوری پڑھ دے سلامت رہے میری بیٹیاں مزرہ سن کے حسین بھی امام کو تسائی فرسا دیس کو تے امامنی عزاداری دیسے میں کھڑا تا تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا شپیر کا عابد کبھی بیمار نہ ہو یا زہرہ یا زہرہ کیڑا ہائی ماتمی ہوتا تھا کے سینے پہ کیڑے ماتم دار میں جواب میں مروں سینے پہ میں کھڑا تھا تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا شپیر کا عابد کبھی گلا نہ روھیں سیدادہ میں نوکہ نہ دھولا باقی جتنے سید بیٹھے ہو میں کنیز دا پوترا میں نوکر دی اولادا میں ایک جملہ دا تے ہر ماتمی دی منت کرے نہ امیر نہ بڑھ سی کوشش کرے سی نہ رو سکے نہ کی جملے تہائے باقی جتنے بہتر زخمیان اے ممپر دے گلا تج میں دہا تھے میں کوہ حسین دی خورپن دی قسمیں کربلا دے میدان جتنے بہتر زخمیان شام دے بادار جتنا کلا سجار زخمی بیٹھ کر کے یار بیٹھ کر کے علیہ دی بھی دعا تھے دیئے شرم نہ تھا آنا آئے پرسے باستر بیٹھ کو حسین دے زکر بھی قسمیں کربلا دے میدان جتنے بہتر زخمیان شام دے بادار جتنا کلا سجار زخمیان جملہ میدان نہیں بھنکر حسین دے کھڑا زہدی سیدہ جملہ پڑھوا پڑھا ہوں کربلا گانے شاہ سیدہ دے جملہ کیا دیکھتا اس زندہ حسین دے قسم میں مومنہ ماکم کی تا بندے کھڑ نہیں رونے گے سیادہ دے نمتر کے کھڑ کے رو گیاں کھائی چالیس سال کے مطالعے کے بعد میں اس ندیجے پہ نہیں پہچا کہ مسلمانوں نے محمد کے پیٹوں کو زیادہ مارا ہے یا رسول کی پیٹیوں کرو ماتم کرو ماتم عظیم اماندہ دے مانکم حسین یار کرو ماتم مسلمانوں نے محمد کے پیٹوں کو زیادہ مارا ہے یا رسول کی پیٹیوں کو ایک روایت میں پڑھتا تُسا سارے ازادار رو پہے ہو تولی اکھاندہ وضوح ہو گیا اے مامہ دھیاں اے سادات و مومنین پرسہ دیں دے بیٹھیں پرشد میں ایک روایت پڑھتا اپنے منصر چوتھے مولا کا غلامیں اور روایت کریں دے جنہ سید سجاد واپس مدینے بن لینا میں مولا دی بار بار بیٹھا شکو تو گھن کے شام بھئی ست سو بندہ سید سجاد رو پر زامن رے تے ہاتھ پو سکا سکا دے کوکی دے مولا سب سے زیادہ مسائد کہاں دیکھیں سید سجاد رو پر فرمیدین اے شام اے کرو چاہ اے کرو چاہ نہیں خرطوں دہائے تک پوچھیں سید سجاد فرمیدین اے شام اے شام اے شام اے پنے منصرہ دے شام پھئیے میں قدمت ہاتھ رکھیں میں کہ مولا ظلم کر بھلائی تھوڑا نہیں حسین باد شادی شہادت کر بھلائے اکبر کو برچی کر بھلا لگی توسن سے ٹکڑے کر بھلا ہوئے آن محمد کربلا لکھے آدھی آدھی چاتر کربلا لکھی محصومہ یقیم کربلا ہوئی جینا ہی سفال کرے دے توسن سے فرمیں دیو آج شام کوشش کرائے دے ماتنی بیٹھے ہو مولا ہاتھ سینے پہ ضرور آلے مولا شام اچھی ہوگی اے پیڑا نکھنی تھی سوسو جملہ سید سجاد رو کے فرمائے اے پنے منصر میں کوئی شام پہ پازار تھا اور منظر ہوئی بھلتا جدہ میں دے سامنے آکے میں دے چھوٹی پھیڑ چھوٹے چھوٹے ہاتھ بک کیا دیا سجاد شیمر کبھینے کو آکھ ہم ظلم دی بس کر دے میں دے رکھ سار پھٹے ہیں ماتنم اور سجاد میں دے چھلا زخمی ہیں اور سجاد میں دے کان زخمی ہیں اور سجاد میں دے سار زخمی ہیں اور سجاد میں دے مان مک گئے اور سجاد میں دے چاچا پاستا رہا اللہ علیہ وسلم